کشمیر کی صورتحال بڑی ناگفتہ بے ہے اور ابھی تک ہماری حکومت بس ٹال مٹول کی پالیسی پر ہے کتنے دنوں سے کرفی ہو جاری ہے اور وادی کے اندرونی حالات ماظر اللہ کسی بہت بڑے علمیے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں پھر آج کے اجتماع میں اپنی حکومت سے مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ سے کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی سلامتی کونسل میں مسلمانوں کی کوئی سلامتی نہیں ہے عالمی عدالت انصاف میں مسلمانوں کے لیے انصاف نہیں ہے امریکہ کا محکمہ خارجہ کشمیر کو انڈیا کا اندرونی معاملہ قرار دے چکا ہے امریکہ سے ٹرمپ سے کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی صرف راہ جہاد باقی ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے آج وہ سکالر اور وہ دانشمر جو کہہ رہے ہیں ہماری معیشت نہیں ہے ہماری معیشت نہیں ہے کہ ہم کوئی جنگ کر سکیں تو دشمن حملہ کرتے وقت معیشت نہیں دیکھتا بلکہ وہ ایسی کمزوریوں کو دیکھ کے دلے ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی معیشت کو دیکھ کر یہ تو تائب ہو چکے ہیں یہ تو اٹھیں گے ہی نہیں یہ سب باتیں اس طرح کی فضولیات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اور وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا صرف یہ کہ خالص اس کے دین کی سربلندی کے لئے نکلو ہی تو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ